بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نوجوان نے ہمارے بوڑے باپ کو قتل کر دیا اس ظالم قاتل سے ہمارا حد دلوا دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے ملزم نے عرض کی آمیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے ملزم نے کہا ہاں امیر المومنین یہ جرم واقعی مجھ سے سادر ہوا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا ملزم نے جواب دیا آقا مجھے آپ کے حکم اور شریعت متحرہ کے فتوے سے انکار نہیں البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں ارشاد ہوا بیان کرو عرض کی تین دن کی محلت چاہتا ہوں تین دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا عظیم قائد نے تھوڑی دیر سر جھکا کر سوچا غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا اچھا کون زامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی ہی اپنے وعدے کو پورا کرو گے اور تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے حضرت عمر فاروق کے اس ارشاد پر اس نوجوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذرغفاری کے پر نور چہرے پر نگاہیں گھرتے ہوئے ارشاد کیا خلیفہ تو رسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا بے شک میں زمانت دیتا ہوں کہ نوجوان تین دن بعد تکمیل قصاص کے لئے عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس زمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا دو دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے دونوں ملزم بھی آ گئے حضرت ابو ذرغفاری بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا صحابہ کرام کا استراب بڑھتا جا رہا تھا کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آ رہا تھا اور صحابہ کرام کو ابو ذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی ایک دو مرتبہ ملزموں نے بھی دریافت کیا وگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا جبکہ اگر تین جوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی زمانت ضرور پوری کروں گا پریشانی کی کوئی بات نہیں جب حاضرین پریشانی کے انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا اور اس کا جسم پسینے سے چرابور تھا امیر المومنی رضی اللہ عنہ نے ابو ذرغفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی زمانت کیوں دی تھی کیا یہ آپ کا واقف تھا انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تک نہ تھا صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امیر نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی میں اس کی زمانت نہ دو تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا زامن نہ بن سکا اس لیے میں نے اس کی زمانت دی حالانکہ میں اسے بلکل نہ جانتا تھا نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ یہ کہاں رہتا ہے بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ یہ انسان وعدے کا پکہ ہے اور میں نے زمانت دے دی یہ بات سن کر حاضرین محفل عشق علودہ ہو گئے مدیونی التجاہ کی اے امیر المومنین ہم نے اپنے باپ کا خون ماف کر دیا اور آپ بھی اسے ماف فرما دیجئے معزز ناظرینوں سامنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بلا جواز کسی کو تکلیف اور نہ ہی کسی کا شب خود مارنے سے بچائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت اور اتفاق سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بیاررب العالمین معزز ناظرینوں سامنے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے لئے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گا تب تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب کا حافظ و نگہ پان السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی